بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ ہر عبادت کا تو پتہ نہیں مگر درو شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتی ہی قبول ہو جاتی ہے السلام علیکم ایویرون میرا نام ہے نور درو شریف کے بارے میں میں جب بھی بات کرتی ہوں تو ایک بات کہتی ہوں کہ درو شریف سب برابر ہیں ہر درو شریف کی اپنی تاثیر ہوتی ہے اپنی فضیلت ہوتی ہے آپ کوئی بھی درو شریف پڑھ سکتے ہیں لیکن سب سے افضل جو درو شریف ہے وہ درود عبراہیم ہے اچھا جی مجھے اکثر یہ والے میسج بہت سادہ آتے ہیں اور کمنٹس میں بھی میرے یہ والا کوشن بہت آتا ہے کہ ہم درو شریف پڑھنا تو چھاتے ہیں درود عبراہیم لیکن ہم پڑھتے ہیں تو ہماری سپیڈ اس میں نہیں بن رہی ہے یا پھر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے درود عبراہیم کو یا ہم درو شریف پڑھتے ہیں لیکن اس کی روحانیت اس کی تاثیر ہمیں اس طرح سے نہیں مل رہی ہے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں سارے میسج مجھے یہ بھی آتے ہیں کہ ہم درود عبراہیم پڑھنا تو چھاتے ہیں لیکن ایک سے دو گھنٹے اسے پڑھنے میں لگ جاتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کے یہ سارے ہی ڈاؤٹس کلیر کروں گی اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی اور ایک سسٹر کا ایکسپیرینس جو ہے اسے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلی بات جی درود عبراہیم وہ وظیفہ ہے جو لب پر آتے ہی قبول ہو جاتا ہے درود عبراہیم کوئی دل سے پڑھا ہے کوئی دیہان سے پڑھا ہے اگر کوئی بے دیہانی کے ساتھ بھی پڑھا ہے تب بھی وہ قبول ہے لیکن درود عبراہیم اسپیشلی اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں تو عدب کے ساتھ پڑھیں تو درود شریف کوئی بھی ہو اپنے دل سے یہ ڈاؤٹ آپ لوگ ختم کر دیں کہ ہمارا درود شریف جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہا ہے درود شریف پڑھتے ہی قبول ہو جاتا ہے درود عبراہیم وظیفوں کا سردار ہے درود عبراہیم کے بینا آپ کی نماز اور دعا قبول نہیں ہے تو درود عبراہیم جب آپ پڑھیں گے تو یہ کیسے قبول نہیں ہوگا کیونکہ جب درود عبراہیم کی قبولیت کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے آپ اپنا نیک نصیب چاہتے ہیں آپ کو جوب کی تلاش ہے بندیش ہے جادو ہے نظرِ بد ہے کوئی بھی آپ کی زندگی کا ایسا مسئلہ ہے جو ناممکن ہے آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے دعا ہے جو ناممکن ہے آپ درود عبراہیم پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہوگی اور یہاں آپ لوگ سے یہ بھی کہوں گی کہ اپنی دعاوں میں جو ہے وہ اللہ کی رضا مانگا کریں اور اپنے حق میں بہتری مانگا کریں کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک سٹوڈی اپنے چینل پر ایسی بھی شیئر کی ہے جس میں جو سسٹر تھی وہ اپنے دعا مانگتی رہتی تھی نہ اپنے حق میں وہ بہتری مانگتی تھی نہ اللہ کی رضا مانگتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ان کی دعا تو قبول فرمائی ان کو وہ سب کچھ ملا لیکن وہ دعا جو تھی وہ ان کے حق میں بہتر نہیں تھی وہ اس دعا کے قبولیت کے بعد کافی زیادہ پریشان ہو گئی تو یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ ہمیشہ اپنی دعاوں میں جو ہے وہ اللہ کی رضا مانگا کریں اور اپنے حق میں جو ہے وہ بہتری مانگا کریں اگر آپ کی کوئی چیز ہے کوئی حاجت ہے آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو آپ کو مل جائے گی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا حیال جو ہے آپ کے دل سے نکال کر اور آپ کو جو ہے اس سے بہترین کوئی چیز عطا کر دیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں ہمیں آزمائشوں کے لیے ہی بھیجا ہے تو آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعائیں کرنا اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو مانگا ہے وہ ملے گا اور اپنے حق میں بہتری مانگنا تو انشاءاللہ آپ کے دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبول ہوں گی تو پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا درودہ ابراہیم کا ایکسپیرینس شیئر کر دی ہوں آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے جب مجھے درودہ ابراہیم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا میں صرف نماز میں جو تھا وہ درودہ ابراہیم کو پڑھتی تھی پھر اللہ کی طرف سے ہی مجھے توفیق ملی کہ میں درودہ ابراہیم کو جو ہے وہ پڑھوں اور اپنے زندگی میں شامل کروں تو درودہ ابراہیم پڑھنے میں کیونکہ بہت زیادہ وقت لگتا تھا درودہ ابراہیم کیونکہ بڑا ہے کافی تو مجھے لگتا تھا اس کو پڑھنا کافی زیادہ مشکل ہے تو اکثر میں ایسا کرتی تھی کہ دو نوافل صلات الحاجت کے تحاجت میں پڑھتی تھی اور اس کے بعد جو تھا میں نے فائنلی یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ میں 111 مرتبہ جو ہے وہ ریکلر بیسس پر درودہ ابراہیم کو جو ہے وہ پڑھا کروں گی پھر جب میں درودہ ابراہیم کو تحاجت کے وقت میں 111 مرتبہ پڑھتی تھی تو پڑھنے میں ایک سے دو گھنٹے جو تھے وہ لگ جاتے تھے بہت زیادہ مشکل لگتا تھا پڑھنا تو میں نے ایسا کیا کہ جب میں تحاجت میں درودہ ابراہیم پڑھ رہی تھی میں نے ایک پکچر جو تھی وہ درودہ ابراہیم کی فوٹو کاپی کرا کر اپنے سامنے رکھی دوسری جو پکچر تھی اس میں میں نے مدینی کی پکچرز کو کلیکٹ کیا وہ پکچرز جو ایک دم سے ایسا ہوتا ہے جن کو ایک اچھی سی پیاری سی فیلنگ آتی ہے ویسے تو مدینی کو ماشاءاللہ جب بھی دیکھتے ہیں تو بہت ساتھ ایک مبارک فیلنگ آتی ہے لیکن جو مجھے اچھی لگ رہی تھی پکچرز وہ میں نے اس کولاج میں جو تھا وہ ایڈٹ کی اور اس کو بنا لیا پھر میں نے وہ دونوں پکچرز تحاجت کے وقت میں صلات الحاجت کے نوافل پڑھنے کے بعد اپنے سامنے رکھ لیتی تھی تھوڑا سا ہلکا سا اتنے لگاتی تھی اور اس کے بعد جو تھا میں دیکھ کر درودی ابراہیم کو جو تھا وہ پڑھتی تھی تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے دس سے پندرہ دن ہی گزرے تھے کہ میں نے دیکھا کہ درودی ابراہیم کی جو اس پیٹھی ماشاءاللہ سے میری وہ انگریز ہو گئے اور اس کے علاوہ میں نے جو تھا اپنے اندر جو تھا کافی پوزیٹیوٹی فیل کی اور کافی زیادہ جو اچھا تھا ایک خوشنوما سا محول جو تھا وہ میں نے اپنے آس پاس فیل گیا اور میرے دماغ کو اتنا زیادہ ریلیکسیشن ملا جو سکون مجھے کبھی زندگی میں نہیں ملا تھا کیونکہ میرے ساتھ ایک پرابلم تھی کہ میرے ہمیشہ جو تھا وہ سر میں درد رہتا تھا اور مطلب کچھ ٹائم سے نا مطلب اس ٹائم پہ جب میں درودی ابراہیم کو پڑھ رہی تھی تو میں یہ کہوں گی کہ میں کافی زیادہ نا اس ٹائم پہ ڈپریشن میں تھی اور کافی زیادہ نا میری ڈپریشن کی وجہ سے اس ٹائم پہ سر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی تھی ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ میرا دماغ جو ہے وہ چلتا رہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ کچھ بھی ہو لیکن یہ تکلیف جو ہے میرے ذہن سے وہ نکل جائے تو الحمدللہ مجھے کافی اس میں جو تھا وہ ریلیکسیشن ملا اور کافی مجھے اس پین سے جو تھا وہ بہت ریلیف ملی الحمدللہ الحمدللہ میں لگت جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہوگا اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ یہی میری روٹین رہی اور آج تک الحمدللہ میری یہی روٹین ہے میں اسی طرح سے جو ہے وہ درودی ابراہیم کو آج بھی پڑھتی ہوں آپ لوگ مجھ سے اکثر میرے پاس یہ سوال آتے ہیں کہ میں درودی ابراہیم کو کتنی تعداد میں پڑھتی ہوں تو دیکھیں جی میں درودی ابراہیم کی تعداد کبھی بھی اپنی کسی کو نہیں بتاتی ہوں لیکن درودی ابراہیم میں نے کبھی بھی گن کے نہیں پڑھا ہے مجھے جب موقع ملتا ہے میں درودی ابراہیم کو پڑھ لیتی ہوں لیکن میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے میں آج بھی کہ جس طرح سے میں ہمیشہ سے درودہ ابراہیم کو پڑھتی آرہی ہوں تحاجد کے وقت میں اس 111 مرتبہ بلکل اسی طرح سے میں آج بھی پڑھتی ہوں اور دیکھ کر کے جیسے ہمیشہ پہلے پڑھتی تھی آج بھی ویسے دیکھ کر کے پڑھتی ہوں الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ نے ہی توفیق دی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبر میں بھی درودہ ابراہیم اور درشریف پڑھنے والا بنائیں آمین سمہ آمین تو آج سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں درودہ ابراہیم کی یہ ایکسپیرینس اپنا بتایا تھا لیکن بہت سادہ شورٹلی بتایا تھا کچھ بھی ڈیٹیل میں میں نے نہیں بتایا تھا تو ایک سسٹر نے جو تھا میرا یہ فارمولا فالو کیا اور ماشاءاللہ انہوں نے آج سے کافی ٹائم پہلے میرے ساتھ یہ میری کل اپنی لائف کا شیئر کیا تھا تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا لیکن اب جب میرے پاس اس طرح کے سوال آئے تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیوں تو یہ میری سسٹر کہتی ہے السلام علیکم سسٹر درودہ ابراہیم میں سپیڈ اور کانسنٹریشن کے لیے آپ کو کچھ بتانا تھا جو میں نے محسوس کیا ہے آپ چاہیں تو شیئر کر دینا اگر آپ کو ٹھیک لگے تو جیسا کہ نور سسٹر آپ نے بتایا تھا کہ درودہ ابراہیم کو دیکھ کر پڑھیں دیہان کے ساتھ پڑھیں الحمدللہ میں کچھ دن سے دیکھ کر کے درودہ ابراہیم کو پڑھ رہی تھی توجہ کے ساتھ تو درودہ ابراہیم میں اپنی سپیڈ بڑھانے کے لیے اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمیشہ درودہ ابراہیم کو کوشش کریں کہ دیکھ کر پڑھیں اگر آپ نے ابھی ابھی پڑھنا شروع کیا ہے یا پھر آپ کانسنٹریشن نہیں بنا پاتے ہیں تو درودہ ابراہیم کو دیکھ کر پڑھیں اور درودہ ابراہیم کو جب آپ پڑھیں تو کوئی کاؤنٹر جو ہے وہ یوز نہیں کریں ہمیشہ انگلیوں پر پڑھا کریں یعنی کہ اپنے انگلیوں پر جو ہے وہ درودہ ابراہیم کو کاؤنٹ کریں بلیو می کاؤنٹر کے مقابلے انگلیوں پر گنتی فاسٹ ہوتی ہے ایک تسبیح کے لیے سیون راؤنڈ جو ہیں وہ اپنی فنگرز پر پڑھنا ہوں گے ہاں آپ کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں یہ سسٹر کے بتانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی دونوں ہاتھوں کی جو انگلیے ہیں ان کو ملا کر جو ہے وہ سیون راؤنڈ آپ پورے کریں گے تو آپ کا درودہ ابراہیم جو ہے وہ ہنڈریٹ ٹائم ہو جائے گا آپ اس کو آسان طریقے سے ایسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں اپنے سامنے ساتھ جو ہے وہ چنے رکھ لیں یا کوئی بھی چیز رکھ لیں کاؤنٹنگ کے لیے اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک راؤنڈ پورا کریں اپنی فنگرز پہ پھر ایک دانہ جو ہے وہ اٹھا کے سائٹ میں کر دیں پھر اسی طریقے سے سیکنڈ راؤنڈ کمپلیٹ کریں اپنی فنگرز پہ پڑھ کے اور سیکنڈ دانہ جو ہے وہ اٹھا کر کے سائٹ میں رکھ دیں اسی طریقے سے سیون راؤنڈ جو ہے وہ آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے درودہ ابراہیم کے تین یہ سسٹر کہتی ہے کہ سیون راؤنڈ جب آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں تو پانچ بار جو ہیں اوپر سے درودِ ابراہیم کو جو ہے فائف ٹائمز ایکسٹرا پڑھیں ایکسٹرا اس لیے پڑھیں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ سے پڑھنے میں کوئی گلتی کوتائی ہو گئی ہے تو وہ فائف ٹائم جو آپ ایکسٹرا پڑھیں گے وہ اس گلتی کو اس کوتائی کو کور کر لے گا ایک بہت خاص بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب درودِ ابراہیم کو یا کسی بھی ذکر کو ہم اپنی فنگرز پہ کرتے ہیں یہ حدیث مبارک ہے تو جو ہے سواب بھی ملتا ہے اور انگلیوں پہ ذکر کرنے کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ کتنا عجر ہے تو خبر میں جو ہے ہماری جب ہم فنگرز پہ کوئی ذکر کریں گے تو وہ روشنی بھی کرتا ہے اور اسپیشلی جب ہم اپنی فنگرز پہ درودِ ابراہیم کو پڑھیں تو آپ سوچیں کہ ماشاء اللہ وہ ہماری قبر کو کتنا زیادہ جو ہے وہ روشن کرے گا آگے یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ہم لوگ اکثر ایک گلتی کرتے ہیں کہ جب ہم درودِ ابراہیم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہنڈریٹ ٹائمز یا پھر ٹو ہنڈریٹ ٹائمز جو ہے ہم پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ہم ففٹین ٹائمز بھی نہیں پڑھتے ہیں یہ سوچ کر کہ کافی زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں اور ہم کیسے پڑھیں گے تو اگر آپ درودِ ابراہیم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اسپیشلی آپ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں جیسے میں نے کیا تھا 111 ٹائمز کا آپ یہ والا بھی فالو کر سکتے ہیں یا آپ 50 ٹائمز کا سیٹ کر لیں جتنا آپ کر سکتے ہیں ایک سپیشفک ٹائم بنائیں ایک سپیشفک جگہ بنائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کونسنٹریشن کے ساتھ ریگولر بیسس پر پڑھیں ایسا نہیں ہے آپ نے ایک دن پڑھا اور چھوڑ دیا دو دن پڑھا اور چھوڑ دیا یہ آپ نے نہیں کرنا ایک ٹارگٹ کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے ایک گول بنا کر اپنا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ون ویگ بھی نہیں گزرے گا آپ کو کافی زیادہ جو چینجز ہیں وہ بھی فیل ہوں گے اور ماشاءاللہ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ بھی درودے ابراہیم میں بڑھنے لگے گی آگے یہ سسٹر کہتی ہے کہ جب بھی درودے ابراہیم کو پڑھیں تو پھر ون ویگ کے بعد یا 15 ریس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ٹارگٹ ہے اس کو انکریز کر دیں یعنی کی کونٹیٹی کو انکریز کر دیں پہلے آپ 100 ٹائم پڑھ رہے تھے تو اب آپ 200 ٹائم پڑھنا شروع کر دیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے جہاں آپ کو 100 مرتبہ پڑھنے میں پہلے 40 منٹ لگتے تھے تو یقین جانے کہ اب آپ کو 200 مرتبہ پڑھنے میں جو ہے وہ 30 منٹ لگیں گے اسی طریقے سے پھر جب آپ 300 سے 400 مرتبہ تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ لگیں گے اس پروسیس کو کرنے میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا 3 سے 4 مہینے ہو سکتا ہے کسی کو 6 مہینے یا کسی کو بہت زیادہ جلدی یا اپنے اپنے پرسن پر جو ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پڑھنے والا پرسن کیسا ہے یا اس پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کتنا کرم اور کتنی توفق ملی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ اس پروسیس کو آپ فالو کریں گے تو چندھی مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کافی تعداد میں جو ہے وہ درودہ ابراہیم کو پڑھ سکیں گے اس کے بعد یہ سسٹر کہتی ہیں کہ درودہ ابراہیم میں آپ کا جو نیکس سٹیپ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ درودہ ابراہیم کو کبھی بھی جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہیں کریں تھوڑا سا ٹہر کر اور کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں اسپیشلی جب آپ محمد دن پر آئیں تو تھوڑا سا ٹھہر جائیں پھر اس کے بعد جو ہے آگے کنٹینیو کریں اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ آپ کو کچھ اور بھی بتانا ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ درودہ ابراہیم کو دیکھ کر پڑھوں تو میں درودہ ابراہیم کو ہمیشہ دیکھ کر کے پڑھتی تھی ایک ایمیج میں تو ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں درودہ ابراہیم کو پڑھ رہی تھی دیکھ کر کے ایمیج میں ماشاء اللہ سے میں دوستوں کے قریب پہنچی تھی تو میں نے دیکھا کہ درودہ ابراہیم جس ایمیج کو میں دیکھ کر کے پڑھ رہی ہوں وہ ایمیج جو ہے وہ لائٹ پنک ہو گئی ہے اور بیک گراؤنڈ ایمیج جو ہے وہ ایک دم فولی وائٹ ہو گئی ہے میری ہارٹ بیٹ جو تھی وہ تیز ہو گئی اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا میں نے سوچا میں سکرین شوٹ لے لوں لیکن سکرین شوٹ نہیں لے پائی اور سٹارٹنگ میں جب ایمیج وائٹ ہوئی تو میں نے سوچا کہ کوئی واتس اپ پر میسج آیا ہوگا اس لیے برائٹنس جو ہے وہ ہوئی ہے لیکن میں نے چیک کیا نہ کوئی میسج تھا نہ کوئی نوٹیفکیشن تھا اور ماشاء اللہ سے جو تھا وہ ایمیج پھر سے نارمل ہو گئی کاش میں اس چیز کا جو تھا وہ سکرین شوٹ لیتی جب ایمیج کا جو تھا وہ کلر چینج ہوا تھا آپ بھی دیکھ لیتی اور باقی سب لوگ بھی جو تھے وہ دیکھ لیتی لیکن میں یہاں ایک بات کہوں گی کہ یہ جو ہوتا ہے یہ نیچرلی ایک پروسیس ہے جو اکثر ہوتا ہے پڑھنے کے ٹائم پر جو اللہ سبحانہ وطالعہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور ان چیزوں کا جو ہے آپ میں سے کوئی بھی سکرین شوٹ نہیں لے پائے گا اگر آپ لوگ اس پروسیس کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتے ہیں کیونکہ میں نے بھی اپنی لائف میں فیل کیا ہے تو ان چیزوں کے سکرین شوٹ جو ہیں وہ نہیں آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک پیارا سا جو میری کل ہے وہ ہوتا ہے اور یہ سسٹر کہتی ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں درود ابراہیم ماشاءاللہ سے پڑھنی ہوں مجھے بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے بہت زیادہ سکون مل رہا ہے اور ماشاءاللہ میری تکلیف بھی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے میری سپیڈ بھی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں سلامت رکھیں میری یہی دعا ہے آمین سمہ آمین تو دیکھیں جی ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی لائف میں بیزی ہیں سب ہی کوئی سٹوڈنٹ ہے تو کوئی جوب پر جاتا ہے سب کے اپنے اپنے مسئلے ہیں تو ہم درود ابراہیم کو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ بیٹھ کر کے اور کانسٹویشن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایٹ لیس دن میں جو ہے وہ دس سے پندھرہ منٹ جو ہے یا تھارٹی منٹ جو ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں کہ ہم درود ابراہیم کو جو ہے وہ اس پروسیس کے ساتھ پڑھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ درود ابراہیم کی تاثیر آپ کو ملے آپ کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جائے درود ابراہیم میں تو آپ اس پروسیس کو جو ہے وہ فالو کریں دن میں دس سے پندھرہ منٹ جو ہے وہ نکالیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ کوشش کریں گے اور اپنا ایک ٹارگٹ ضرور فکس کریں آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہنڈویٹ ٹائم تو آپ ففٹی سے سٹارٹ کریں ففٹی ون ٹائمز جو ہے آپ پڑھنا شروع کریں اور اس پروسیس کے ساتھ پڑھنا شروع کریں جو پروسیس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت جلدی درود ابراہیم کی تاثیر جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی سپیڈ جو ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی انکریز ہو جائے گی بلیو می آپ کو میں نے سسٹر کا واقعہ بھی شیئر کیا اور ایسے کافی واقعہ میرے پاس آئے ہیں درود ابراہیم کے اور یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیڈینس بھی رہا ہے تب ہی میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا اور آپ سب لوگ جو ہیں ان سسٹر کو اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں مجھے اور امت مسلمان کو بھی اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان سسٹر کو جو ہے وہ بہترین عجر عطا کریں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو تھا وہ یہ جننی اپنی شیئر کی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو